ایک سال جہاں ٹھیک ایک سال پہلے آج ہی کے دن اروند کجریوال کی پارٹی یعنی عام آدمی پارٹی کا گھٹن ہوا اور آج اس بات پر ایک سال پورا ہونے پر صبح صبح اروند کجریوال نے ٹویٹ کر کر تمام اپنے سمرتکوں کو بدھائیاں دیں اور بدھائیاں لیں ایک سال کسی بھی راجلیتک دل کے لیے لمبا سیاسی سفر کتہ ہی نہیں ہوتا بات اگر اروند کجریوال اور عام آدمی پارٹی کی ہو تو ایک سال بھی جیسے بہت لمبا سفر ہے جس تیزی سے عام آدمی پارٹی نے سرکھیاں بٹوری اتنی ہی تیزی سے اب وہ سرکھیوں میں تو ہے لیکن ویبادوں کی وجہ سے اسی لیے آج ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ نے یہ کیا کیا دیش کی سب سے نئی پارٹی کو ایک سال پورے ہو گئے ہیں خدا آدمی پارٹی کے سنیو جگ اروند کجریوال پارٹی کے ایک سال پورا ہونے کا ڈیڈھوڑا ٹوٹر پر پیٹ رہے ہیں لیکن ایک سال میں کیسے بدل گئی کجریوال اور ان کی آم آدمی پارٹی کی سیاست سنگھرش کے راستے ستہ کی دوری ناپنے کا دم بھرنے والی پارٹی کے سیاسی حقیقت کو ایسے سمجھنا بہت ضروری ہے آم آدمی پارٹی کی شروعات ہی آروپوں کی راجنیتی سے ہوئی کیجریوال اور کمپنی نے سیاسی سفر کے شروعات میں ہر کسی کو اپنے نشانے پر رکھا کیا پی ایم کیا سونیا گاندھی کیا نتنگڑکری اور کیا مکیش امبانی ہم نے روبرٹ وادرا کو چیلنج کیا ہے بھئی ہم نے نتنگڑکری کو چیلنج کیا ہے ہم نے سلمان خرشید کو مکیش امبانی کو چیلنج کیا ہے چھوٹی بات ہے وہ چپ بیٹھیں گے کیا وہ سارے کٹھے ہو گئے سر لوہا کھا گئی کانگریس کوئیلا کھا گئی کانگریس تو جی کھا گئی کانگریس منمون سنگھ سے سائن کرالی ہے وہ آنکھ بند کر کے مو بند کر کے سائن کرتے رہتے ہیں منمون سنگھ جی کیجریوال اور ان کے ٹیم سامنے والوں پر حملے کے دوران آروپوں کے گوریلہ یدھ میں ہی اُلجھی رہی ہے یعنی آروپ تو لگائے لیکن کسی آروپ کے پکش میں پورے سبوت نہیں دیئے جو دیئے ان پر بھی سوال اٹھے سوال تو اٹھائے لیکن حل نہیں دیئے آج سے ایک سال پہلے سوال اٹھا کر سرکھیوں میں آنے والی آم آدمی پارٹی آج اپنے اوپر اٹھ رہے سوالوں کی وجہ سے سرکھیوں میں ہے جب آم آدمی پارٹی پر سوال اٹھے تو پارٹی خیل کے نیم ہی بدلنے لگی کچھ سیڈی اور ایک سٹنگ آپریشن میں اُنگلی اپنی ہی پارٹی پر اٹھی تو سب سے پہلے سبوت دکھانے کی مانگ کرنے لگے اور تو اور بینہ جانچ ہی سٹنگ میں فسے اپنے امیدواروں کو کلین چٹ بھی دے دی دوسروں پر لگے آروپوں کی جانچ سی بی آئی اور سپریم کورٹ سے کروانے کی مانگ کرنے والی آم آدمی پارٹی کو اس ماملے میں چناؤ آیوک کی ریپورٹ آنے کا سبر بھی نہیں تھا اپنے امیدواروں کو کلین چٹ دینے کی اتنی ہڑ بڑی کہ سب حیران لیکن یہ ہے سیاست کا آف انداز برمہ پرکاش دوبے زی میڈیا ڈلی دو سال پہلے راجنیتک پٹل پر جب اروین کیجریوال انہ ہزارے کیرنویدی کا عدیہ ہوا تھا تو عام آدمی میں یہ امید جاگی تھی کہ اب شاید ہمارا راجنیتک سسٹم ساف سترا ہوگا پاردرشتہ آئے گی جواب دہی آئے گی لیکن آج دو سال کے بعد جب ہم آپ سے چرچہ کر رہے ہیں تو یہی عام آدمی پارٹی تمام ویبادوں سے گھری ہوئی ہے اب دکت اس بات کی ہو گئی ہے کہ آج کل عام آدمی پارٹی کو سیڈی سے ڈر لگ رہا ہے ایک کوئی سیڈی ایسی ہے جس کی در کی وجہ سے آج عام آدمی پارٹی چناف آئیوک کے دروازے پر پہنچ گئی اور اس نے اپیل کی کہ اس طرح کی کوئی بھی سیڈی جو کی چناف کے مند نظر ریلیز ہونے والی ہے وہ رکوا لی جائے مگر ہمارا سوال یہ کہ اگر آپ کا دامن پاک صاف ہے تو کسی بھی سیڈی سے کیوں ڈرتے ہیں تو اور چار سیڈی جاری کریں گے اس طرح سے ہماری پارٹی کی چھوی کو خراب کرنے کی دوسری ایک سیڈی ہے جو ابھی لوگوں نے دیکھی نہیں ہے وہ دیکھیں گے تو کام پوچھیں گے درزل عام آدمی پارٹی کو ڈر ہے کہ انہ کے پورو سہیوگی راجو پارو لے کر کچھ سیڈی لے کر آ سکتے ہیں ان سیڈی سے پارٹی اتنی ڈری ہوئی ہے کہ بھاگی بھاگی چناو آئیوک کے دفتر جا پہنچی ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر سیڈی سے کیوں ڈر رہی ہے آپ کیا آپ کے خلاف سیڈی میں گمبھیر آروپ ہیں آپ اتنی ڈری ہوئی ہے تو کیا آپ کے دامن میں بھی ڈاگ ہیں اگر ڈاگ نہیں ہیں تو کیوں ڈر رہی ہے آپ کہہ رہا ہے کہ 29, 30 پہلی اور دوسری کو وہ اور چار سیڈی جاری کریں گے آج پولٹیکل پارٹیاں خود نہیں جاری کر رہی ہیں کینڈیڈیٹس خود نہیں جاری کر رہے ہیں اور اس طرح کے بھوگس میڈیا اورگنیزیشنز چاہے وہ راجو پارو لے کر ہو چاہے وہ یہ میڈیا سرکار کا امرتان جن جھا ہو ان کے تروں جاری کر رہے ہیں کبھی انہا کے بہت قریبی اور ان کا بلاغ لکھنے والے راجو پارو لے کر کے مطابق سیڈی میں ٹیم انہا میں بخراو کی اصل وجہ قید ہے ایک سیڈی پہلے ہی جاری ہو چکی ہے لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی جو ایک سیڈی ہے وہ پوری نہیں ہے دوسری ایک سیڈی ہے جو ابھی لوگوں نے دیکھیں نہیں ہے وہ دیکھیں گے تو کاپ اٹھیں گے خود کو پاک صاف بتانے والی آم آدمی پارٹی کو لے کر راجو پارو لے کر نے ہمارے کارکرم بھارت بھاگی ویدھاتا میں کیا تھا بے حد سنسنی خیج خلاسہ یہ کانسپیریسی کی تحت ریکارڈنگ کی گئی اس میں انہا نے اپنے پیسے مانگے اور انہا نے اپنے پیسے مانگے وہ بڑی رکم تھی ایک سو پچیس کروڑ سے زیادہ انہا کی امیج جو تھی برینڈ انہا کی وہ یہ تھی کہ میں فقیر آدمی ہوں مندیر میں رہتا ہوں دو وقت کا کھانا کہتا ہوں تو آج تک ارون وہ سیڈی کو لے کر انہا کو بلیک میل کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں ایک نیجی ویب پورٹل کے سٹنگ آپریشن میں بھی آپ کے امیدواروں کا ایک الگ چہرہ سامنے آیا اب اس سٹنگ کے خلاف بھی عام آدمی پارٹی یہ کہتے ہوئے اپنا دامن بچا رہی ہے کہ ویبھند میڈیا سنگٹھنوں کو اس کے خلاف پرچار کے لیے چودہ سو کروڑ روپے دیے گئے اس پر کانگریس نے چناؤ آیوک سے شکایت کی ہے 12 کروڑ کا جو آروپ لگا ہے اور جو چودہ سو کروڑ کا کانگریس پر آپ نے لگایا ہے اس کی کیا آروپ ہے اور کیا بجائے ہے آروپ سوچ سمجھ کے لگائے گئے ہیں کسی سوچنا کے آدھار پر لگائے گئے ہیں وقت آنے پر اس کا پرمان بھی آئے گا لیکن ابھی تک ہم نے کسی بیکتی کا نام نہیں لیا ہے اگر وقتی کا نام لیں گے تو ساتھ میں پرمان بھی دے دوسروں کو ایمانداری کا پارٹ پڑھانے والی عام آدمی پارٹی کیوں سی ڈی کا سج لوگوں کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتی یہ صاف ہے ایمانداری کی دعائی دینے والی پارٹی کو اپنی بگڑتی چھوی کا موہ زیادہ ہے برمبرکاش دوبے زی میڈیا اگر وہ سی ڈی جس کا خوف ہے عام آدمی پارٹی کو جس کی ریلیز نہ ہو رکوانے کے لیے وہ چنا آئیوک تک پہنچی اگر وہ سی ڈی فیک ہے اگر وہ سی ڈی غلط بنائے گئی ہے تو جو وہ سی ڈی جاری کرے گا اس کی بھی بدنامی ہوگی اس پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے تو کس بات کا ڈر اور کس بات کا خوف اگر وہ سی ڈی سرفجنک ہوتی بھی ہے تو آگے بڑھتے ہیں کبھی سی ڈی کی بات ہوتی ہے تو کبھی اسٹنگ کی بات ہوتی ہے یہ بیواد جیسے کافی نہیں تھے رہی سہی کسر پارٹی کے ان سٹار کیمپینروں کی بیانبازی نے پوری کر دی جن پر بھیڑ کو پارٹی کی طرف کھیچنے کا ذمہ تھا نیتکتہ اور امانداری کے اوچے ماندرنوں کا حوالہ دنے والی پارٹی کے ایسے بول سچ میں بچکانے لگتے ہیں آپ خود سنیئے کیا کرتے ہیں آم آدمی پارٹی کے یہ سمرتھک سٹار کیمپینر شرم ناک بیان یہ ہیں آم آدمی پارٹی کے سٹار پرچارت یہ ہیں ایم ٹی وی روڈیز کے پریزنٹر رگھو کئی سفل فلموں میں میوزک دے چکے وشال سے ملیے اور آم آدمی پارٹی کے اس چہرے کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کمار وشواس ڈلی ویدھان سبھت چناؤو میں آم آدمی پارٹی کے امیدواروں کے لیے پرچار کرنے آئے ان سٹار کیمپینروں نے شاید چناؤو کے دوران بھاشا کی نیتکتہ کو تاک پر اگ دیا تھا آپ امیدوار شازیہ علمی کے لیے پرچار کرنے پہنچے رہو نے تو گرہ منتری سشیل کمار شندے کو ہی آپ کے مند سے گالی دے دی اب ذرا وشال ڈڈلانی کے بڑے بول دیکھئے آم آدمی پارٹی کے لیے ووٹ مانگنے پہنچے وشال ڈڈلانی نے تو منچ سے ہی گالی تک دے ڈالی یہ تو سٹار کیمپینر تھے لیکن آم آدمی پارٹی کے نیتا کے بول بھی کم نہیں دیش کے جن سروچ نادرک پرسکاروں کو پانا لوگ سممان کی بات سمجھتے ہیں انہیں دیش کی آن پان اور شان سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اس پرسکار کے لیے کمار وشواس نے بھی اپمان جنک شبدوں کا استعمال کیا دیش کے سوابیمان اور سممان کے مدے پر آندولن کھڑا کرنے والی پارٹی کے منچ سے ایسی بھاشا نشت ہی کئی سوال کھڑے کرتی ہے جواب صرف اور صرف آم آدمی پارٹی کو ہی تلاش نہ ہوگا لوگ تانتر کی مضبوطی کے نام پر یہ بھاشا شاید ہی عام لوگوں کو برداشت ہو پیورو ریپورٹ زی میڈیا ہندوستان ایک لوگ تانترک دیش ہے جو ایک سمویدھان کی مطابق قانون کے مطابق چلتا ہے جس طرح کے آپ پتی جنک شبدوں کا استعمال آم آدمی پارٹی کے ان نیتاؤں کہہ لیجے یا سمرتکوں کہہ لیجے ان لوگوں نے کیا چاہے وہ رگو ہو چاہے وہ کمار وشفاس ہو یا پھر وہ وشال ڈڈلانی ہو اگر ان کی شکایت ہو جا اپچارک طور پر تو ان پر قانونی شکنجہ بھی کر سکتا ہے مریادہ میں رہ کر چناؤ لڑنے میں اور وہ جیت جو ملے گی اس میں جو آنند ہے وہ اس طرح کی جیت میں شاید کبھی نہ ملنے پائے اگر پھر آپ کا سوگت ہے بڑی خبر اس پیشل میں بات ہو رہی ہے آپ پارٹی کی کہ آپ نے کیا کیا کبھی انہ جن اروند کی اجریوال کو اپنی وچار دھارہ کی وراثت سوپنے کی تیاری میں تھے انہی اروند سے انہوں نے یعنی انہ نے اب راستے الگ کر لیے ہیں راستے الگ ہوئے تو وچار بھی ویوادوں میں بدلنے لگے اور انہ نے اٹھائے اروند کو لے کر کئی سرکتے سوال کیا اروند کے جریوال انہ ہزارے کو چہرہ بنا کر راج نیتی کی بسات پر اپنی چالیں چلنا چاہتے تھے کیا اروند انہ سے امانداری کا سرٹیفیکٹ چاہ رہے تھے اس لئے آئے تھے کہ بھئی اروند اچھا آدمی ہے میں بولا اچھا تو میں کہاں کہاں برا ہے میں بھی تو اس کو اچھا ہے کہاں میں برا کہاں کہاں تو وہ بولے ابھی آپ ایک تھوڑا لکھ کر دے دو یہ ایسی بات کیسے ہے لکھ کر دینا ابھی میرا سندھی تو پورا نہیں سوال اروند پر اروند پر سب سے بڑے سوال اٹھا رہے ہیں سوال نمبر ایک اروند کے راجنیتک دل بنانے کے فیصلے سے ناراض انہ ہزارے نے پہلے ہی خود کو اروند سے دور کر لیا تھا انہ نے اروند سے پوچھا کیا اندولن کے سمیت جاری کیے گئے انہ سم سے جھٹی رقم کا کیا ہوا تو سنا آپ نے انہ ہزارے جس کے ساتھ اروند کے جیوال نے راشتے پٹل پپلی چھوی بنائی آج وہ اروند کے جیوال کے ساتھ نہیں ہے بات کے والا انہ کی نہیں ہے کرن بیدی ان کے ساتھ نہیں ہے اگنیویش ان کے ساتھ نہیں ہے شیوین سنگ چوہان ان کے ساتھ نہیں ہے راجو پرو لے کر ان کے ساتھ نہیں ہے یعنی جو وہ ایک کنبہ تھا وہ اب بکھر رہا ہے ہمارا سوال بھی اب اسی کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جائیں گے کیا آخر کیوں یہ پورا کا پورا کنبہ یہ پریوار بکھر گیا ہے کیا اروند کے جریوال کی مہتوہ کانکشی ان کی جو یوجنہ ہیں ان کا جو راجیتک کریئر ہے اس وجہ سے یہ سب پورا پریوار بکھرا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ جس پر آپ سوچے گا ضرور کہ آج آپ کہاں ہے آج آپ کا ایک سال پورا ہوا ہے اور اسی سوال کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں کہ آج آپ کہاں ہے